اسلام علیکم سٹوڈنٹس آٹو کیڈ کی بیسک ٹو اڈوانس ٹوٹوریل سیریز کے لیکچر نمبر نائن میں ہم آج سیکھیں گے کہ ہم نے لیکچر نمبر ون سے لیکچر نمبر ایٹ تک جتنے بھی ٹولز اور کمانڈ کو سیکھا ہے ان کو ہم اپنے پروجیکٹ میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا لی اوٹ پلین ڈراؤ کیا ہے آج ہم اسی لی اوٹ پلین کو ڈراؤ کرنا سیکھیں گے اس لی اوٹ میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہم نے لیکچر نمبر ون سے لیکچر نمبر ایٹ تک جتنے بھی ٹولز یوز کیے ہیں اس کو میں یہاں پہ اپلائی کر سکوں اس کے بعد اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد ہم اپنے نیکس لیکچر میں اپنے پروجیکٹ کو اینوٹیٹ کرنا سیکھیں گے اینوٹیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیسے ٹیکسٹ اپلائی کر سکتے ہیں یا ڈیمنشن وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک نیو ڈرائنگ اوپن کر لیتا ہوں نیو ڈرائنگ اوپن کرنے کے لیے میں کنٹرول این میری شارٹ کی ہے اس سے بھی اوپن کر سکتا ہوں یا یہاں آٹو کیڈ اپلیکیشن بٹن پہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے بھی اس کو نیو اور یہاں سے ڈرائنگ اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کے جو فائل ٹیب ہے اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے بھی آپ نیو ڈرائنگ کو اوپن کر سکتے ہیں تو چلیں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں نیو فائل کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یونٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں یونٹ کی شارٹ کی ہمارے پاس یو این ہوتی ہے ہم آرکیٹیکٹرل یونٹ یوز کریں گے ٹیسیزن میں میں یہاں سے ون بائی ایٹ کر لیتا ہوں یہ انچز رہنے دیتا ہوں اس کے بعد اوکے اس کے بعد میں ایف سیون سے یہ اپنے جو گریڈ ہیں ان کو آف کر لیتا ہوں گریڈ آف کرنے کے بعد میں اپنے ورک سپیس کو سیٹ کر لیتا ہوں مجھے یو سی ایس آئیکن بھی نہیں چاہیے اور ویو کیوب بھی نہیں چاہیے تاکہ میرا یہ جو سکرین کا ایریہ ہے یہ کلیر ہو جائے اس کے بعد ہم دوبارہ ہوم پہ آ جاتے ہیں اب ہم اپنی ڈرائنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں پہلے وہ ڈرائنگ اپنے سامنے نکال لیتا ہوں جو ڈرائنگ ہم نے بنائی ہے جس میں ٹیکسٹ اور ڈیمنشننگ وغیرہ آویلیبل ہے تاکہ مجھے ڈرائنگ بنانے میں ایزی ہو تو اپنا ورک سپیس سیٹ کرنے کے بعد ہم ڈرائنگ شروع کر سکتے ہیں یونٹ ہم نے سیٹ کر لیے ورک سپیس ہم نے سیٹ کر لیا اب ہم اپنی ڈرائنگ شروع کر سکتے ہیں تو میرے پاس دوسرا پروجیکٹ بھی ساتھ اوپن ہے میں وہاں سے ڈیمنشنز دیکھوں گا اور یہاں پہ اس کو اپلائی کروں گا تو چلیں یہ میرا پروجیکٹ ہے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں ہماری جو سب سے پہلے ہے مین ڈیمنشن وہ ہے 30 بائی 60 ہمارا جو یہاں پہ پلارٹ سائز ہے وہ 30 بائی 60 کا آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ 30 بائی 60 کا ایک پلارٹ ڈرا کر لیتے ہیں اس کے لیے میں لائن کی کمانڈ سیلیکٹ کروں گا اور فرسٹ پوائنٹ اور یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہوگا 30 فٹ 30 فٹ پہ میں انٹر کر دوں گا اس کے بعد میں سکیپ دبا دوں گا یوگرز اگر آپ کو یہ لائن پوری نظر نہیں آ رہی تو آپ نے یہاں پہ زوم کی کمانڈ لگانی ہے زوم ایکسٹینڈ لگا سکتے ہیں یا زوم آل لگا سکتے ہیں تو زوم کی کمانڈ لگانے کے لیے زیڈ سپیس یہاں سے آپ ایکسٹینڈ یا آل لگا سکتے ہیں تو میں چھلے آل پہ کلک کر لیتا ہوں دیکھیں اب میری جو لائن تھی وہ میرے سکرین کے سامنے آگئی میرے ایریا جو میرا ڈرائنگ ایریا ہے اس میں آگئی اس کے بعد میں دوبارہ دوسری لائن لگاتا ہوں جو کہ ہمیں 60 فٹ لگانی ہے اور یہ ہمیں بالکل آرٹھو موڈ میں ہی لگانی ہے تو آرٹھو موڈ بھی آن کر لیتے ہیں 60 فٹ اسی طرح میں دوبارہ ایک لائن لگاتا ہوں 30 فٹ اور پھر میں یہاں سے اس کو کنیکٹ کر دوں گا ہماری جو مین 30 بائی 60 فٹ کی جو پلاٹ سائز ہے وہ تیار ہو چکا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہم نے یہاں پہ یہ والز لگانی ہے تو والز کی جو ڈیمنشن ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے دو قسم کی والز دی گئی ہیں ایک نائن انچ اور ایک ون فور پائنٹ فائنچ تو یہ جو والز ہیں یہ نائن انچ کی ہے تو چلے ہم نائن انچ کی والز لگاتے ہیں ہم والز لگانے کے لیے آفسیٹ کمانڈ کا یوز کریں گے اس کے بعد میں نائن انچ لکھوں گا نائن کے لیے مجھے انچ کا سمبل لگانے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تو میں اس کے بعد انٹر پریس کروں گا تو میں اس وال کا اس وال کا اندر والی سائٹ پہ آفسیٹ لے لوں گا میں سلیکٹ کروں گا اپنی لائن کو اور ماؤس کو اندر کی طرف کروں گا تو میرا جو آفسیٹ ہے وہ اندر چلا جائے گا اس کے بعد ہمیں ان لائن کو یہاں سے فلٹ کرنا ہے یہ جو ایکسٹر لائن ہے اس کو ہمیں یہاں سے ٹرم بھی کر سکتے ہیں اور فلٹ بھی کر سکتے ہیں ٹرم ہم دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ ٹرم سے کر لیتا ہوں ٹی آر ڈبل سپیس اس کے بعد میں یہ بھی ٹرم کر لوں گا اور یہ بھی کر لوں گا اور اگر میں فلٹ کرنا چاہوں تو میں ایکسٹر لائن اور سیکنڈ لائن کو فلٹ کر سکتا ہوں اسی طرح میں نے اپنا اس کو بھی فلٹ کر لینا ہے اور یہ کارنر بھی فلٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آ جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس بات ہے بات کا سائز ہمیں ایٹ بائی فائیو دیا گیا ہے جو ڈیمنشن پہلے لکھی ہوتی ہے وہ آپ کی ایکس ڈیریکشن پہ ہوتی ہے اور جو بعد میں ہوتی ہے وہ آپ کی وای ڈیریکشن پہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایکس ڈیریکشن پہ ایٹ ہے اور وای پہ فائیو فٹ ہے تو ہم فائیو فٹ کو ہم ایک ریفرنس سے شروع کریں گے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے جائیں گے تو چلے میں فائیو فٹ کا باتھروم بنا لیتا ہوں تو یہاں سے ہم ایک فائیو فٹ کا آفسیٹ لیں گے اس کے بعد فور پائنٹ فائیو انچ کی ہماری وال ہے ہم وہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اگلی ڈیمنشن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا فور پائنٹ فائیو انچ کی وال کے بعد ہمارا جو بیڈروم کا سائز ہے وہ ٹویل فٹ ہے وائی ڈریکشن پہ تو چلے ہم وائی ڈریکشن پہ ایک آفسیٹ لگاتے ہیں ٹویل فٹ کا آفسیٹ ٹویل فٹ اس کے بعد ہم وال سائز دے دیتے ہیں نائن انچ اس کے بعد ہم نیکس اپنی ڈیمنشن دیکھتے ہیں نیکس ڈیمنشن ہمارے پاس اگین ٹویل فٹ کا آفسیٹ ہے لیونگ روم اور کچن دونوں کا اور والز ان کی ہمارے پاس نائن انچ کی ہے تو چلے ہم ٹویل فٹ کا اگین آفسیٹ دیتے ہیں آفسیٹ او سپیس ٹویل فٹ پنٹر اور ہمیں اس لائن کا آفسیٹ یہاں دینا ہے اور اس کے بعد ہم وال کی تھکنس یہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں نائن انچ اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنا دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ تھرڈ بیڈ روم ہے اس کو ہم ففٹین فٹ لگائیں گے وائر ڈیریکشن پہ تو چلے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں ففٹین فٹ آفسیٹ اور اس کے بعد بھی ہم نائن انچ کی وال اپلائی کر دیں گے نائن انچ اور اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے سکیپ سے آپ کمانڈ سے ایکزٹ ہو جاتے ہیں ہم نے اب وائر ڈیریکشن پہ ہماری جتنی بھی جو ڈیمنشن سے ان کو ہم نے آفسیٹ کے ذریعے لگا لیا اب ہم نیکسٹ اپنی ایکس ایکسس پہ جو ڈیمنشن ہے جو ہمارے سائزز ہیں رومز کے اور ڈیفرنٹ بات کے کچن وغیرہ کے اس کو ہم لگاتے ہیں تو ہم ایک کارنر سے سٹارٹ کریں گے تو لیفٹ سائیڈ سے ہمارے پاس فرسٹ جو آفسیٹ ہے وہ ایٹ فٹ کا ہم نے لگانا ہے وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ٹرینک ٹو پہ جائیں گے تو یہاں سے ہم نے ایٹ فٹ کا آفسیٹ لگانا ہے اس کے بعد ہماری وال نائن انچ کی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ڈیمنشن اویلیبل ہے تو اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو نیکسٹ آپ کو کوئی ڈیمنشن نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سے یہ ڈیمنشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو رائٹ سائیڈ سے ہمارے پاس ڈیمنشن اویلیبل ہے ہم وہ لگائیں گے تو ہمارے پاس آٹومیٹیکلی یہ ایریا بچ جائے گا تو رائٹ سائیڈ سے بھی ہم نے ایٹ فٹ کا بات بنانا ہے تو چلیں بناتے ہیں آفسیٹ ایٹ فٹ یہاں سے میں لوں گا اس کے بعد نو انچ کی وال اپلائی کریں گے نائن انچ اب ہمارا بات اور یہ او ٹی ایس کے اریا اور دوسرا بات یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو ہماری ایکسٹرہ لائنز ہیں جو نیچے تک جا رہی ہیں ان کو ہم نے یہاں سے ٹرم کر دینا ہے تو ٹرم کرنے کے لیے میں ٹی آر انٹر اور اپنا ریفرنس پوائنٹ سیلیکٹ کروں گا جہاں سے میں نے ٹرم کرنا ہے اس کے بعد اگین انٹر اور یہاں سے میں یہ پوری ونڈو لوں گا تاکہ میری جتنی بھی لائن ہے یہ میری یہاں انڈ تک ٹرم ہو جائے تو یہ ہمارا بات او ٹی ایس اور بات بن چکا ہے اس کے بعد ہم بیڈروم کے سائز دیکھتے ہیں تو بیڈروم کا جو سائز ہے وہ میرے پاس فورٹین فٹ لیفٹ سائیڈ سے اویلیبل ہے تو میں ایک لگاؤں گا تو دوسرا آٹومیٹک بن جائے گا اور درمیان میں جو وال کی تھکنس ہے وہ نائن انچ ہے تو یہاں سے میں آفسٹ لیتا ہوں فورٹین فٹ سکیپ اور اس لائن کو میں یہاں سے اور اس کے ریفرنسے یہاں سے بھی ٹرم کر دوں گا اور نیچے سے بھی ہم ٹرم کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی وال تھکنس ہم اپلائی کر دیتے ہیں نائن انچ ہمارے بیڈروم کے سائز بات کے سائز ریڈی ہیں اس کے بعد ہم نیچے یہاں پہ لیونگ اور کچن کے سائز لگاتے ہیں تو لیونگ اور کچن کے جو سائز ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ نائن فوٹ لیفٹ سائیڈ سے کچن ہے اور نائن انچ کی وال ہے تو ہم چلیں وہ اپلائی کر لیتے ہیں آف سیٹ نائن انچ آسوری نائن فٹ نائن فٹ کے ہم نے آف سیٹ لیا اس کے بعد ہم نے نائن انچ کی وال اپلائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکسٹرہ لائنز کو ٹرم کر دینا ہے میں اس کو ٹی آر ڈبل سپیس سے اگر ٹرم کروں تو مجھے ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں کر کے دکھاتا ہوں اب ڈبل سپیس میں نے پریس کی مجھے فسٹ یہ ٹرم کرنی پڑے گی پھر یہ پھر اس کے بعد یہ اندر سے پھر یہ اندر سے اسی طرح نیچے سے مجھے ساری ٹرم کرنی پڑے گی تو میں یہاں سے یہاں سے میری کوچ ایکسٹرہ لائنز رہ بھی جائیں گی تو ہم یہاں پہ کیا اپلائی کریں گے میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں انڈو کرنے کے لیے یو انٹر اس کی شارٹ کی ہے یا آپ یہاں سے بھی اس کو انڈو کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ٹرم کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں سنگل سپیس کے ساتھ ٹی آر انٹر اس کے بعد میں یہ ریفرنس اور یہ ریفرنس سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد اگین انٹر پھر میں یہ ٹرم اور اس کو بھی ٹرم اس کے بعد ہمارا کچن بھی ریڈی ہے اور لیونگ ایریہ کا یہ پورشن بھی ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے لیونگ ایریہ کی یہ آرک لگانی ہے چلے ہم یہ والا پورشن ڈرا کرتے ہیں اس پورشن کے لیے ہمیں یہاں سے یہاں تک دو فٹ کی ایک لائن لگانی ہوگی میڈ پوائنٹ سے تو پہلے میں یہاں سے اس کو ٹرم کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا میڈ پوائنٹ ہم سیلیکٹ کر سکیں ٹی آر ڈبل سپیس کے ساتھ میں ٹرم کر رہا ہوں اب میرے پاس یہ سنگل لائن رہ گئی ہے یہاں سے میں ایک اور لائن لگاتا ہوں میڈ پوائنٹ سے ٹو فٹ کی ٹو فٹ انٹر اس کے بعد یہاں سے ہم ایک آرک لگائیں گے اے انٹر آرکی شارٹ کی ہے فرسٹ کلک اور سیکنڈ کلک ہمارا یہاں پہ ہوگا اور تھرڈ ہم اس اینڈ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اریز کر دیں گے ای انٹر اور ہم اس لائن کا جو ہم نے آرک لگائی ہے ابھی اس کا ہم آف سیٹ دیں گے نائن انچ نائن انچ دینے کے بعد ہم یہ والی لائن جو ہے اس کو ہم اریز کر دیں گے اور اس لائن کو ہم بریک کریں گے بی آر انٹر اور یہاں سے ہم لے کے یہاں تک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم فلٹ کی کمانڈ کا یوز کریں گے ایف انٹر فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن اسی طرح نیچے یہ والی فرسٹ لائن اور یہ ہماری سیکنڈ لائن فرسٹ اور سیکنڈ لائن آپ کوئی سی بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کس کو فرسٹ لائن کرتے ہیں اور کس کو سیکنڈ تو یہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ہم نیچے آتے ہیں نیچے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون سی دیمنشنز آویلیبل ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس وال کو یہاں سے ٹرم کرنا ہے وان فٹ سیکس انچ کے ڈسٹنس پہ دونوں سائیڈ سے تو چلے ہم اس کو یہاں سے ٹرم کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک وال ڈرا کرنی پڑے گی اس کا آف سیٹ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا دینا ہے وہ ہے ہمارے پاس تھرٹین فٹ جو ایکس ڈریکشن میں ہے تو چلے ہم پہلے ایک تھرٹین فٹ کا آف سیٹ دیتے ہیں اس کے بعد اس لائن کا میں نے آف سیٹ دینا ہے اس لائن کو میں کرسر کو اندر موب کروں گا تو یہ لائن ادھر آ جائے گی اس کے بعد میں اس کو ٹر سنگل سپیس کے ساتھ یہاں سے ٹرم کر لوں گا اس کے بعد اس کو میں نو انچ کا آف سیٹ دیتا ہوں اب ہم اس وال کو یہاں سے ٹرم کر سکتے ہیں ہمارے پاس آف سیٹ تھے ایٹین انچ کے وان فٹ سکس انچ یا ایٹین انچ تو میں یہاں سے اس کو آف سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے آف سیٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں ایکسٹینڈ کی کمانڈ کا یوز کروں گا ای ایکس ڈبل سپیس اور اس کو میں یہاں سے ایکسٹینڈ کر دوں گا اس کے بعد میں ٹر سنگل سپیس کے ساتھ یہ والی لائن سلیکٹ کروں گا اس کے بعد اگین سپیس کے بعد میں یہاں سے یہ لائن ٹرم کر دوں گا اور اب میں ٹر ڈبل سپیس کے ساتھ اس لائنز کو ٹرم کر دوں گا تو ہمارا یہ پورشن تیار ہے ان لائنز کو بھی ہم ٹرم کر دیتے ہیں اور ان کو بھی ٹرم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماری جو ڈیمنشن ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کار پورچ ہے کار پورچ کی ڈیمنشن ہے فورٹین فٹ نائن انچ بائی ایٹین فٹ نائن انچ تو ہم یہاں سے ایٹین فٹ نائن انچ اپلائی کریں گے تو چلے ہم کرتے ہیں اس لائنز کو ہم نے ٹرم کرنا ہے تو ہم اس کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں یا فلٹ بھی کر سکتے ہیں بہتر رہے گا کہ ہم یہاں پہ اس کو فلٹ کریں ایف انٹر اس لائن کو اس لائن کے ساتھ اور اس لائن کو ہم اس لائن کے ساتھ فلٹ کر دیں گے اور اس لائن کو ہم یہاں سے ٹرم کر دیں گے ٹی آر ڈبل سپیس کے ساتھ اس کے بعد ہم کار پورچ کی جو ہے لیندھ لگاتے ہیں وہ ہمارے پاس تھی ایٹین فٹ نائن انچ ہم کنفرم کر لیتے ہیں ایٹین فٹ نائن انچ تو چلے میں یہاں سے ایٹین فٹ نائن انچ کی لائن لگاتا ہوں آف سیٹ ایٹین فٹ نائن انچ پہ میں ایک لائن لگاؤں گا انٹر یہاں سے میری لائن لگ چکی ہے مجھے اس کو یہاں سے اس لائن کے ساتھ فلٹ کر دینا ہے اور یہاں سے میں اس کو ٹرم کر دیتا ہوں تو میری یہ جو لائن ہے یہ سیپریٹ ٹک چکی ہے میں ان دو لائنوں کو آپس میں جوائن کر دوں گا جوائن کرنے کے لئے ہم جوائن کی شارٹ کی یوز کرتے ہیں جے انٹر اور دونوں لائنز کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اگین انٹر تو ہماری یہ لائنز جوائن ہو جائیں گی اس کیب سے ہم ڈی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کیا ہے نیکسٹ ہم نے ہماری ساری والز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے نیچے یہاں پہ جو ہمارا لان ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے تو چلیں اس کی ڈیمنشن ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے ہمارے پاس لان کی جو ڈیمنشن آویلیبل ہے وہ ٹویل فٹ بائی نائن فٹ سکس انچ ہے تو چلیں ہم یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں ٹویل فٹ کا آفسیٹ لیں گے ہم ایکس ایکسز میں اور اس کے بعد آفسیٹ لیں گے ہم نائن فٹ سکس انچ کا یہاں سے اندر اندر سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کسی بھی روم کے یا کسی ایریا کی اندر جو ڈیمنشن لکھی گئی ہوتی ہیں وہ اس روم کے اندر والے حصے سے ہوتی ہیں نہ کہ بار والے حصے سے اس میں جو والز ہے وہ انکلوڈڈ نہیں ہوتی تو اس کو میں یہاں سے فلٹ کر دیتا ہوں یہاں سے فلٹ کے لیے مجھے ریڈیس دیکھنا پڑے گا کہ کس ریڈیس پہ فلٹ ہے تو یہاں سے تین فٹ کا جو ریڈیس ہے وہ الگا ہوا ہے چلیں ہم اس کو تین فٹ کے ریڈیس سے فلٹ کرتے ہیں اگر ہم ویسے فلٹ کریں تو یہ صرف کارنر بنے گا ہم نے ایک یہاں پہ ریڈیس بھی دینا ہے تو ہمیں فلٹ ایف اندر کرنے کے بعد اور یہاں سے ڈیریکٹ آپ ریڈیس اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے تین فٹ انٹر کرنا ہے فرسٹ اپ اپنی لائن اور سیکنڈ لائن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ تین فٹ کا ریڈیس لگ جائے گا چلیں اب ہم ان کے اندر ہیچز وغیرہ کر لیتے ہیں اور اپنی ایکسٹر لائن کو ٹرم کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹرم کر لیتا ہوں اپنی ایکسٹر لائن جو ہیں میری جتنی بھی ٹر ڈبل سپیس کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ایک لائن ایکسٹر ہے یہ بھی ایکسٹر لائن ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم ٹرم کر دیتے ہیں کیونکہ والز ہمیشہ آپس میں جوائن ہوتی ہیں ایک دوسرے سے انٹرسیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے یہ سپریشن شو نہیں کریں گے ہم اپنے پروجیکٹ میں تو ہماری جو ایکسٹر لائن تھی وہ ٹرم ہو چکی ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اس پروجیکٹ میں وال ہے وہ کتنی ہے 4.5 انچ یہ دیکھیں 4.5 انچ تو ہم اس کو یہاں پہ سٹریچ ٹول کا اپلائی کر کے 9 انچ کے وال کو 4.5 کر دیں گے وہ کیسے کرنا ہے سٹریچ ٹول کے لئے اس شارٹ کی ہے اس اپلائی کرنے کے بعد میں نے ونڈو لی یہاں سے یہاں تک لینی ہے تاکہ میرا یہ پورشن سٹریچ ہو اس کے بعد سپیس پریس کرنی ہے اور یہ ماؤس کو اوپر کی جانے موو کریں گے اور 4.5 5 کا آپ ڈسٹنس لکھ دیں گے تو یہ جو لائن ہے یہ 4.5 پہ سٹریچ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے والی سائٹ پہ آئیں تو یہاں کچن میں ہمارے پاس ہیچ کا ایریا ہے ہم نے شیلف بنانا ہے تو دیکھیں یہ کیسے بنا ہوئے یہ L شیپ میں ہے اور اس کے اندر ٹیگنل لائنس والی ہیچ ہے تو چلے ہم یہ بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں سے 2 فٹ کا آفٹر دے دیتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی اس کے بعد ہم اس کو فلٹ کر دیں گے لاسٹ ٹائم ہم نے فلٹ ریڈیس 3 فٹ اپلائی کیا تھا ابھی ہمیں یہاں پہ زیرو کرنا ہے ہم دوبارہ ریڈیس میں جا کے 0 انٹر کریں جے اس کے بعد ہمھی یہاں سے اس کو فلٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ہیچ کر لیتے ہیں ہیچ کے لئے ہمارے پاس شارٹ کی ا اچ ہے ہم یہاں سے پیٹرن اپنا سلیکٹ کر para کرلیتے ہیں اور یہاں سے سکیل ہم پارموچ 15 کردے ہیں اور کلر کو ہم یہاں سے گریئ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے اس کے بعد انٹر تو دیکھیں یہ ہماری ہیچ لگ چکی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ ہم نے لان کے اندر بھی یہ گراس والی ہیچ کرنی ہے ہم وہ بھی ہیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں یہ دور بنانے ہیں اور اس کے بعد یہ والے دور جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم نے لگانا ہے اور اس کے بعد یہ جو بیلڈنگ کے اندر کے دورز ہیں ہم نے وہ یہاں پہ لگانے ہیں تو چلے ہم سب سے پہلے ہیچ کر لیتے ہیں گراس والی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ مینڈور کا ایک سمبل بنا لیں گے اور اپنے جو مینڈور کے پلرز ہیں ان کو ہم ہیچ کر لیں گے تو چلے ہم اپنے پروڈیکٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم لان کا ہیچ کر لیتے ہیں ایچ انٹر اور یہاں سے ہم ہیچ پیٹرن میں گراس کا پیٹرن چوز کر لیں گے ہمیں آل موسٹ یہاں نیچے مل جائے گا یہ گراس کا پیٹرن تو اس کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم پک پوائنٹ پہ ہمارا موس جو ہے ہم نے پک کر لیا پوائنٹ اور کلک کرنے کے بعد ہم انٹر کر دیں گے اور یہاں سے اس کا کلر بھی ہمیں چینج کرنا تھا تو چلیں اس کو ہم اریز کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور دوبارہ اپلائی کرتے ہیں ایچ انٹر اور پک پوائنٹ پہ یہاں سے کلر ہم اس کا گرین کر لیتے ہیں اور یہاں سے کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ ہم نے یہاں پہ مین ڈور کا سیمبل بنانا ہے اور اپنے پلرز بنانے ہے اور اس کے اندر ہیچ کرنا ہے تو چلیں میں جلدی سے یہ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ ریکٹینگل لگاؤں گا ایک ری سی سے اس کارنر سے اس کارنر تک کیونکہ مجھے ہیچ کرنے کے لیے بونڈری کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اس کو یہاں سے یہاں پر کاپی کروں گا ایک اب مجھے اس کے لیے ریفرنس کی ضرورت ہے تو میں یہاں سے ایک ریفرنس پوائنٹ کے لیے لائن لگا لیتا ہوں ٹیمپریری طور پر اس کو ہم بعد میں ڈیلیٹ کر دیں گے تو مجھے اس کو ہیچ کر لینا ہے اندر سے ہیچ انٹر اور یہاں سے میں ہیچ پیٹرن سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں اس کو سالٹ رکھوں گا اور یہاں سے ہیچ کلر ہیچ کلر میں نے یہ مجنٹا رکھنا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر یہاں پہ کلک کر دوں گا اور انٹر اب میں اس کو کاپی کروں گا سیلیکٹ کر لیں پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں تو اس کو میں نے پہلے سیلیکٹ کر لیا ہے یا اس کو میں ڈی سیلیکٹ کر دیتا ہوں سی او کاپی دے دیتا ہوں کمانڈ اس کی اور اس کے بعد اس کو میں اب سیلیکٹ کرتا ہوں اس ریکٹینگل اور ہیچ کو ایک ساتھ اس کے بعد میں انٹر پریس کروں گا تو میں اپنا ریفرنس پوائنٹ یہ سیلیکٹ کروں گا یہاں سے میں پک کر کے اس کو اس ریفرنس پوائنٹ پہ رکھ دوں گا جو میں نے لائن لگائی تھی اس کو میں اب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا یہ جو کاپی ہو چکی ہے یہ میرا ڈیلیٹ ہو گیا اب میں یہ اندر سے جو ہے اس کو ٹرم کر دیتا ہوں ٹی آر ڈبل سپیس کے ساتھ یہ میرا ایریا ٹرم ہو گیا اب ہم یہاں پہ مین گیٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو مین گیٹ کا سیمل ڈراؤ کرنے کے لئے مین گیٹ جو ہے آپ کوئی بھی سیمل لگا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ اس طرح کا لگائیں آپ اپنی پسند سے اپنی مرضی کا لگائیے گا لیکن میں نے یہاں پہ پولی لائن کی کمانڈ اپلائی کرنی تھی تو اسی لئے میں نے یہاں پہ اس طرح کا سیمل بنایا ہے تو چلے میں پی ایل پولی لائن کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں پولی لائن کمانڈ اپلائی کرنے کے بعد میں یہاں سے ایک لائن یہ لگا دوں گا نیکسٹ میں دوبارہ سپیس پریس کروں گا ہماری پولی لائن کی کمانڈ ریپیٹ ہو جائے گی میں یہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک اور لائن را کر دوں گا یہ لائن را کرنے کے بعد اس کی میں گلوبل جو ویٹھ ہے وہ میں بڑھا دوں گا میں لائن کو سیلیکٹ کروں گا یہاں ہم پراپرٹیز پینل میں آئیں گے اگر آپ کا یہ پراپرٹیز پینل نہیں شو ہو رہا تو آپ سی ایچ کی کمانڈ جو ہے شارٹ کی کی مدد سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کی گلوبل ویٹھ ہے اس کی گلوبل ویٹھ کو میں ون پوائنٹ فائنٹ کر دیتا ہوں آلموسٹ تو یہ دیکھیں میری جو اس کی تھکنس ہے ویٹھ ہے تھکنس اور ویٹھ میں ڈیفرنس ہوتا ہے ہم وہ آگے جو ہے اس میں کریں گے پڑھیں گے اپنے نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں تو گلوبل ویٹھ ہماری اس کی زیادہ ہو چکی تو ویوورز دیکھیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہم نے بنانا تھا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اینڈ پہ ہم نے اس بیلڈنگ کے اندر دور اپلائی کرنے ہیں جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دور کی جو ایریا ہے جہاں پہ ہم نے ان کو لوکیٹ کرنا ہے ان کو ٹرم کرنا پڑے گا تو میں یہاں سب سے پہلے ایک کوک ویو ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے دور ہمارے کہاں کہاں پہ اپلائی ہے تو باتھروم کے دونوں کارنٹس پہ ہیں بیڈروم کے بالکل ان اس وال کے قریب ہیں کچن کا دور یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد مین انٹریس کے لیے ہمارے پاس ڈبل جو دور ہے وہ ہے اور اس کے بعد ہمارا اس بیڈروم کے لیے یہ والا دور ہے اس سائیڈ بے تو چلے ہم یہ اپلائی کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو ٹرم کر لیں گے تو سب سے پہلے میں آفسیٹ لوں گا فور پائنٹ فائیو کا اس لائن سے یہ آفسیٹ کیوں لیتے ہے کہ یہ آفسیٹ ہمارے جو ایک انٹ ہوتی ہے اس کی ویٹھ ون برک ویٹھ جو ہوتی ہے وہ فور پائنٹ فائیو ہوتی ہے تو یہاں پہ ون برک ہی آلموسٹ لگتی ہے تو اس کو میں ٹرم کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کا سائز دے دوں گا ٹو فٹ سیکس انچ باتھروم کا جہاں پہ دور میرا لگنا ہے تو اس کو میں ایریے کو اندر سے ٹرم کر لوں گا اسی طرح میں اس سائیڈ پہ بھی یہی پروسس کر لیتا ہوں آفسیٹ فور پائنٹ فائیو اس کے بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں اس کو اوپر سے ہم ٹرم کر لیں گے سنگل ٹرم کے ساتھ اور یہاں سے آفسیٹ جو ہے ہم اس کا ٹو فٹ سیکس انچ دے لیتے ہیں یہاں سے ہم ٹرم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ دور آ جائیں گے روم کے اس کے لیے ہم آفسیٹ فور پائنٹ فائیو فور پائنٹ فائیو آفسیٹ لگانے کے بعد میں فور پائنٹ فائیو کا آفسیٹ لے لیتا ہوں فور پائنٹ فائیو دونوں سائیڈ پہ کیونکہ میں نے دونوں سائیڈز پہ دور لگنے ہیں اور اس کو میں لائنس کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں یہ اور یہ اس کے بعد میں ان دونوں لائن کو یہاں سے اور اس ریفرنسے سنگل ٹرم کے ساتھ یہ ٹرم کر دوں گا اس کے بعد میں دور کے جو روم کے جو دور سائز ہیں وہ میں 3 فٹ 6 انچ رکھوں گا 3 فٹ 6 انچ یہاں سے بھی آفسٹ دیا اور یہاں سے بھی اس کے بعد یہ اندر والی لائنز کو میں ٹرم کر دیتا ہوں یہ لائنز بھی ٹرم ہو گئی اس کے بعد میرا کچن کا دور ہے اس کو بھی ہم 4.5 کا آفسٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس لائن کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور ٹرم کر دیتے ہیں سوری اس کو ہم نے ٹرم نہیں کرنا میں انڈو کر لیتا ہوں یو انٹر مجھے اس لائن کو ٹرم کرنا ہے ٹر یہ میں نے لائن سلیکٹ کی اور اس کو اس کے بعد میں کچن کے لئے 3 فٹ کا دور جو ہے ویٹ کا دور رکھ لوں گا تو یہاں سے میں نے اس کو یہ آفسٹ دے دیا اس کے بعد ہمارے پاس نیچے یہاں پہ ڈبل ڈور جو مین ڈور ہے وہ ہم نے لگانا ہے تو یہاں پہ 4.5 کا آفسٹ اس کے لئے بھی دے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم ایکسٹینڈ کی کمانڈ دیں گے ای ایکس ڈبل سپیس اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرم کر دیں گے یہاں سے ہم آفسٹ دیں گے فور فٹ مین ڈور کے لئے اور یہاں پہ ہم ایک اور لائن لگا لیں گے اس کے سینٹر ہم نے پہلے فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے ٹرم کر دیتے ہیں ہم سنگل سپیس کے ساتھ اس کو بھی ہم سیلیکٹ کریں گے ریفرنس ٹر ڈبل سپیس کے ساتھ یہ ہمارا ٹرم ہو گیا اس کے بعد ہمیں نیکسٹ یہاں پہ ایک دور دینا ہے آفسٹ 4.5 اس کے بعد ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ کرنے کے بعد ٹی آر سنگل سپیس کے ساتھ میں اس کو ٹرم کر دوں گا اس کے بعد آفسٹ 3 فٹ 6 انچ میں دے دیتا ہوں تو یہ میرا آفسٹ لگ گیا اس کو میں یہاں سے ٹرم کر لوں گا اس کے بعد یہ مجھے لگتا ہے ہمارے سے دو فٹ 6 انچ کا لگ چکا ہے تو اس کو میں آفسٹ دیتا ہوں 3 فٹ 6 انچ یہاں تک تو اس کو ہم سٹریچ کر لیتے ہیں اس پورشن کو وہاں تک یہاں سے یہاں تک تو چلے اب اس کے اندر ڈور اپلائی کرتے ہیں ڈور ہم لگاتے ہیں تو میں اپنے اسی پروڈجیکٹ سے جو ہے میں نے ڈور بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس پہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو میں ٹائم بچانے کے لیے اسی ڈور کو کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی سے میں نے اس کو کاپی کر لیا اور یہاں اپنے پروڈجیکٹ کے اندر آکے کنٹرول بی سے میں نے اس کو پیسٹ کر لیا تو مجھے یہ یہاں پہ ڈور لگانا ہے اس کے بعد میں اسی باتروم کا جو ڈور ہے وہ سیم سائز کے ہے تو اسی کو میرر کر دوں گا اس کے بعد مجھے ایک ڈور یہاں پہ لگانا ہے روم کے لیے یہ بھی میرر ہو جائے گا یہاں پہ بھی لگانا ہے کچن کے لیے یہاں پہ مجھے لگانا ہے اور لاشٹ یہاں پہ لگانا ہے تو چلیں ہم ساتھ ساتھ ڈور لگاتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں الائن ٹول کا یوز کروں گا ڈور لگانے کے لیے اے ایل تو چونکہ مجھے یہ ڈور مختلف سائز کے ہیں اور ڈور میرا جو میں نے کاپی کیا ہے ایک سائز کا ہے مجھے ہر ڈور کا مجھے سکیل بھی چینج کرنا پڑے گا تو چلیں ہم اپلائی کرتے ہیں الائن اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ اور یہاں سے یہ پوائنٹ ہمارا ہوگا فرسٹ اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ پہ رکھیں گے اور اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ میڈ پوائنٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم نے سپیس پریس کرنی ہے اور یہاں سے ہم نے وائی انٹر ٹائپ کر کے ہم نے اس کو سپیس بار دینی ہے جس سے ہمارا یہ ڈور لگ چکا ہے اب یہ ڈور باہر والی سائیڈ پہ کھل رہا ہے تو اس کو ہم نے میرر کرنا ہے تاکہ یہ دور اندر والی سائیڈ پہ اوپن ہو تو میرر کے لیے ایم آئی کی کمانڈ ہے میں یہاں سے ریفرنس پوائنٹ لوں گا اور اپنا آرٹھو موڈ جو میرا آرٹھو موڈ ہے اس کو میں آن رکھوں گا اس کے بعد سپیس میں دوں گا وہ پوچھ رہا ہے ایرے سورس اوبجیکٹ میں نے یس کرنا ہے تو میں وائی انٹر کر کے یس کر دوں گا اسی طرح میں نے اس اوبجیکٹ کو یہاں میرر کرنا ہے تو میں ایم آئی اور اپنا ریفرنس پوائنٹ میں یہ سینٹر لوں گا تاکہ سیم اس جگہ پہ یہ میرر ہو تو میں آرٹھو موڈ آن کر لیتا ہوں پرمننٹ یہ اس کے بعد سکیپ سوری ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں میرر اور یہ میڈ پوائنٹ اور یہ میں نے ریفرنس پوائنٹ لیا اس کے بعد انٹر اینڈ سکیپ اس کے بعد ہم یہ دور اپلائی کرتے ہیں الائن اس کا میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر یہاں پہ رکھوں گا اور سیکنڈ پوائنٹ میں یہاں پہ رکھوں گا اس کے بعد انٹر اور اب مجھے سکیل بھی چینج کرنا ہے وائے انٹر تو اب مجھے میرر کرنا ہے ایم آئی میرر کس لیے کرنا ہے میرر میں نے دوسرے روح میں یہی سائز سیم سائز میں لگانا ہے تو میں سیم ڈسٹنس کے ساتھ ایک ریفرنس پوائنٹ جو ہے میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اپنا سورس اوبجیکٹ اریز نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم نوڈ ٹائپ کریں گے یا جسٹ ہم بائی ڈفائل ہمارا نوڈ سیلیکٹ ہے تو ہم انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد ہمارا یہ جو کچن ہے اس کی لائنز ہم سے رہے گی اس کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی سیم پروسس کے ساتھ ہم اپنے سارے بلنگ کے اندر جو ہم نے یہ لی آؤٹ بنایا ہے ہم اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ پہ لگاؤں گا اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ پہ اس کے بعد سپیس اور وائل نیکسٹ ہمارا یہ دور ہے اس دور کے لیے ہمیں ایک یہاں پہ پوائنٹ چاہیے یہ ڈبل دور لگانا ہے تو ہم یہاں سے اے ایل اور یہ یہ پوائنٹ ہمارا ادھر آجائے گا اس کے بعد یہ پوائنٹ ہمارا یہاں میڈ پہ آجائے گا یہ میڈ پوائنٹ پہ تو اس کے بعد سپیس وائل انٹر تو اس کو میں میرر کر لیتا ہوں ایم آئی میرر کی شارٹ کی ہے یہ تو میرر ہو گیا اس سبجیکٹو میں اریز کر لیتا ہوں اریز کے لیے ہم ای انٹر یوز کریں گے یا آپ ڈیریکٹ ڈلیٹ بٹن سے بھی اریز کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارا یہ والا ڈور اس کو بھی ہم یہاں پہ آلائن کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کو میں آلائن کمانڈ سے آلائن کروں گا اس پوائنٹ کے ساتھ اور اس پوائنٹ کو آلائن کروں گا اس کے ساتھ اور میں اپنا سکیل بھی چینج کروں گا وائ انٹر اس طرح ہمارے سارے ڈورز بھی اپلائی ہو گئے ہیں ہماری ہیچ بھی لگ چکی ہیں ہم نے مختلف قسم کی کمانڈ کا یہاں پہ یوز کیا ہے جس میں لائن پولی لائن فلٹ آرک فلٹ ریڈیس ہیچزز آلائن اور کابی اور ٹرم بریک اس کے بعد پولی لائن کی ویٹھ مختلف قسم کی ہم نے کمانڈ یوز کی ہیں آپ پریکٹس کریں اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کی ان کمانڈ پہ گرپ ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ہم اس پروجیکٹ کو اینوٹیٹ کریں گے اس کے اندر ہم ٹیکسٹ اپلائی کریں گے کہ ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹیکسٹ کیسے لکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی جو ہماری ڈیمنشنز ہوتی ہے ان کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ گوڈ بائے اللہ حافظ